اچھا کل والا نا آپ نے پڑھا کہ زیدہ نعرفتو ہو جیسی ترکیبیں یعنی جس کے اندر مفہول مقدم تو ہے لیکن فیل اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے لہذا وہ اس کے اندر عمل نہیں کر سکتا اور لہذا زید کے لئے ہمیں عامل مقدر نکالنا پڑے گا یعنی ما اذمرا عاملوہو علی شریطت تفسیر کی قبیل سے ہے تو اس قسم کی ترکیبوں میں مصنف نے آپ کو بتلایا کہ تاقید کا بھی احتمال ہے اور تخصیص کا بھی احتمال ہے اس لئے کہ آپ نے جو عرفتو مقدر نکالنا ہے اگر اس کو زیدہ سے پہلے نکال لیں گے تو اس صورت میں تاقید ہوگی صرف اور اگر اس کو زیدہ کے بعد نکالیں تو مفعول کو آپ نے مقدم کر دیا اور مفعول جب مقدم ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر تخصیص ہے یا تاقید کہتے ہیں وہ قرینوں سے پتہ چلے گا قرینہ بتلائے گا کہ یہاں تخصیص کا ارادہ ہے یا تاقید کا ارادہ ہے اور کہتے ہیں کہ جب قرینہ قائم ہو دلالت کر رہا ہو اس بات پر کہ اس سے تخصیص مراد ہے تو اس صورت میں اس میں زیادہ تاقیب ہوگی یعنی زیادہ عرفتوہو کے اندر زیادہ تاقیب ہے بمقابلہ کس کے زیادہ عرفتو کے اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی زیادہ عرف آپ نے کہا کہ زیادہ تاقیب ہے کس سے زیادہ ہے زیادہ عرفتو سے تو آپ نے اس میں تفضیل استعمال کیا اور اس میں تفضیل وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں نفس صفت میں دونوں شریک ہو مفضل بھی اور مفضل علی بھی میں کہتا ہوں زیادہ عمر سے زیادہ سخی ہے تو معلوم ہوا نفس صخاوت میں دونوں شریک ہیں زیاد بھی سخی ہے اور عمر بھی سخی ہے ہاں البتہ زیاد صخاوت میں زیادہ ہے تو صفت دونوں کے لئے ثابت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی تاقیب دونوں کے لئے ثابت ہوگی مفضل علی زیدہ عارفتو کے لئے بھی تاقید ثابت ہو گئی حالانکہ زیدہ عارفتو کے اندر کہتے ہیں سیرے سے تاقید ہے ہی نہیں کیونکہ تاقید وہاں آتی ہے جہاں اسناد میں تقرار ہو اور یہاں ایک ہی اسناد ہے تو لہٰذا یہاں تاقید نہیں تو جواب دیا تھا انہوں نے کہ بھئی زیدہ عارفتو میں تقصیص تو ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور جہاں تقصیص ہوتی تقصیص دراصل عبارت ہے کس چیز سے تاقید در تاقید سے تو جب یہ عبارت ہے تاقید در تاقید سے تو معلوم ہو اس کے اندر کیا موجود ہے تاقید موجود ہے اور کیسے اس میں تاقید در تاقید ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا آپ مثلا کہتے ہیں زیدن جا لعمرن تو آپ نے کیا کیا بھئی ایک فکر جبکہ مخاطب کو تردد تھا کہ آنے والا زید ہے یا آنے والا عمر ہے البتہ ایک فیل مجیعت والا یہ اس کے نزدیک مسلم تھا تو ایک آپ نے جب کہا زیدن جا تو آپ نے ایک مسلم ثبوت فیل کو کس کے لئے ثابت کر دیا زید کے لئے وہ مخاطب نفس فیل کا کو مانتا تھا صرف اس کو تردد تھا کس کے اندر کہ آنے والا کون ہے زید ہے یا عمر ہے تو جب آپ نے کہا زیدن جا تو آپ نے مسلم ثبوت مسلم ثبوت فیل کو صراحتا ثابت کر دیا کس کے لئے زید کے لئے یہ ایک مرتبہ اس بات ہوا اور پھر جب آپ نے کہا ولا عمرن تو آپ نے ضمناً دوبارہ زید کے لئے فیل کو ثابت کیونکہ فیل تو اس کے نزدیک مسلم تھا ہی تردد تھا کہ زید آیا ہے یا عمر تو جب آپ نے عمر سے نفی کی تو دوبارہ خود بخود کس کے لئے ثابت ہوا کیونکہ ثبوت تو قطعی ہے تو جب اس کے لئے نہیں تو پھر یقیناً کس کے لئے ہے دوسرے کے لئے ثبوت ہے اس کا معنی تو دو دفعہ اس بات ہوا دو دفعہ تو اس پر اشکال ہوا کہ آپ بات کر رہے ہیں تاقید در تاقید کہ یہ تو اس بات در اس بات ہوا زید کے لئے دو دفعہ اس بات ہوا ایک دفعہ سراحتاً اور ایک دفعہ زمنن اس بات ہوا تو جواب یہ تھا کہ بیس ثانی تاقید ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں ایک دفعہ سراحتاً جب اسناد مجیعت کا زید کی طرف ہو گیا دوسری دفعہ جب زمنن ہوا تو دو دفعہ اسناد آیا تو دوسری دفعہ آنے کی صورت میں کیا بن گیا تاقید بن گیا تو ثانی کا تاقید ہونا یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور اول بھی تاقید ہے اس لیے کہ یہ فیل تو پہلے مسلم اس ثبوت تھا مخاطب کے نزدیک ثابت تھا یا تاقید ہے تو تاقید آگئی زیدن عرف کے اندر بھی کیونکہ یہاں بھی تخصیص ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا اس میں دو قراطیں ہیں ایک قراط مشہورہ ہے اور قراط شاز ہے وہ کیا ہے تو یہ بھی بظاہر لگتا تھا کہ شاید یہ بھی اسی قبیل زیدن عرف تہو کی قبیل سے ہے اور جیسے زیدن عرف تہو کے اندر تاقید کا بھی احتمال تھا اور تخصیص کا بھی تو یہاں بھی تاقید کا بھی احتمال ہوگا اور تخصیص کا بھی تو مصنف نے بتلایا نئی اما سمود فہدینا ہم کے اندر صرف تخصیص کا احتمال ہے تاقید کا احتمال نہیں وجہ اس کی یہ ذکر کی انہوں نے کہ یہاں پر مفسر ہے فہدینا ہم اور مفسر جو محضوف ہے وہ بھی کیا نکالنا پڑے گا جب فہدینا نکالیں گے فا کے ساتھ فہدینا کس کے ساتھ نکالیں گے فا کے ساتھ تو آتھ شرطیہ اور فا جزائیہ اکٹھے ہو جائیں گے حالانکہ اس کی نحویوں کہ یہ جائز نہیں ہے تو اس صورت میں فاصلہ لانا ہی پڑے گا تو یوں کہنا پڑے گا اس صورت میں لازمی بات ہے مفہول کیا ہو رہا ہے مقدم ہی ہو رہا ہے اور مقدم ہونے کی صورت میں کیا آیا کرتی ہے تو صرف تخصیص ہی کا احتمال ہے یہاں تاقید کا نہیں اور اس پر علامت افتازانی نے رد کیا تھا کہ اس تقدیم کا تخصیص کے لئے ہونے میں نظر ہے اس لئے کہ کبھی کبار اما اس صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کہ مخاطب نفس فیل سے ہی جاہل ایک سائل آپ سے آکر پوچھتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے پاس زید اور عمر آئے ہیں لیکن پھر پوچھتا ہے تو نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا تو معلوم ہوا اس کو نفس فیل ہی کا علم نہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں اما زیدن فزربتو و اما عمرن فا اکرم تو دیکھئے مخاطب نفس فیل ہی سے لا علم تھا آپ نے اما زیدن فزربتو جیسی ترکیب کے ذریعے اس کو تفصیل بتائی معلوم جب کے تخصیص اور تقدیم تقدیم کے اندر تخصیص وہاں آتی تھی جہاں مخاطب نفس فیل سے واقف ہوتا تھا البتہ تعیین میں اس کے متردد ہوتا تھا تعیین میں سورہ سمجھ میں آئی بھئی لہٰذا یہ تقدیم اما جیسی ترکیب صرف یہ تخصیص ہی کے لئے نہیں آتی بلکہ صرف کبھی کبار بغیر تخصیص کے بھی استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ تخصیص کے لئے نہیں ہے بلکہ غیر تخصیص کے لئے استعمال ہے اور اس لئے بھی کہ خرابی لازم آئے گی تخصیص کا یہ معنی کہ ہم نے صرف قوم سمود کو ہدایت دی حالانکہ صرف قوم سمود کو ہدایت دی تھی ہر کافر قوم کو ہدایت دی یعنی ان کی رہنمائی کی گئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور اسی طرح فیل کے متعلقات کو اگر فیل پر مقدم کر دیں تو ان میں بھی تخصیص آ جاتی ہے جیسے زیدن کو عرفتو پر مقدم کیا تھا تو کیا آگئی تخصیص جیسے آپ کہتے ہیں بزید مررتو تو بزید مررتو پر مقدم کیا تو کیا معنی کریں گے میں زید ہی پر گزرا اسی طرح آپ کہتے ہیں یوم الجمعہ تسر تو کیا معنی جمعہ ہی کے دن میں چلا فیل مسجد سل لئی تو کیا معنی مسجد ہی میں میں نے نماز پڑی وطادی بن ذرب تو عدب سکھانے ہی کے لئے میں نے اس کی پٹائی کی ماشی ان حجج تو حال کو مقدم کیا تو پیدل غالب احوال میں اکثر اوقات میں تقدیم کے ساتھ کیا آجائے گی تخصیص آجائے گی تو معلوم ہوا بعض صورتوں میں تخصیص نہیں بھی ہوگی تخصیص نہیں ہوگی جیسے مالانہ کبھی کبھا کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے صرف احتمام کی وجہ سے اہمیت کی وجہ سے کبھی کسی چیز کو مقدم کی جاتا ہے تبرک کی وجہ سے کبھی استلزاز اور کبھی کبھا سامعے کے کلام کی موافقت اور کبھی ضرورت شیری وغیرہ کی وجہ سے جیسے اللہ کا یہ قول ہے خضوہ فغلوہ ثم الجحیم فلوہ تو یہاں پر جحیم کو مقدم کیا گیا صرف کس لئے ریایتیں فاصلہ کے لئے تخصیص یہاں مقصد نہیں اسی طرح کچھ اور آیات ذکر کی انہوں نے اور اسی وجہ سے کہتے ہیں ایاکن آبدو ایاکن استعین کے اندر چونکہ تقدیم کی گئی ہے مقدم کیا گیا ہے اور تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا تو کیا معنی ہوگا اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح لَإِلَى اللَّهِ تُخْشَرُون کے اندر تقدیم نے تخصیص کا فائدہ دیا تو کیا معنی اللہ ہی کی طرف تم جمع اکٹھے کیے جاؤگے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا مصنف نے آپ کو کہ تقدیم تخصیص کے بعد احتمام کسی چیز کے محتم بشان ہونے کا فائدہ دیتی ہے اس لئے کہ عرب اس چیز کو مقدم کرتے ہیں جو ان کے نزدیک اہم ہو اسی وجہ سے کہتے ہیں بسم اللہ کے اندر فیل کو مؤخر نکالا جائے گا اس لئے کہ اسم اللہ اہم ہے تو اسم اللہ اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے کہا فیل کو مؤخر کریں گے اور اسم اللہ کو اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کریں گے تو قرآن میں آتا ہے اکرہ بسم ربک یہاں تو فیل کو مقدم کیا گیا اور بسم ربک کو کیا گیا مؤخر کیا گیا حالانکہ آپ نے بتلایا بلاغت میں جو چیز اہم ہو اس کو کیا کرنا واجب ہے مقدم کرنا تو قرآن میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو جواب دو جواب ذکر کیے ایک علامہ زمق شریح صاحب کشاف کا جواب ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں دو اہمیتیں جمع ہو گئیں ایک اہمیت ذاتی تھی وہ کس کے اندر اس میں رب کے اندر اور دوسری اہمیت عارضی تھی وہ کس میں تھی قرآن میں وہ مقام کی وجہ سی آئی چونکہ پہلی آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے یہاں پر مقام کے مناسبت سے قرآن اہم ہوئی تو یہاں پر مقام نے کیا تقاضی کیا کہ کس کو مقدم اندر مقام کی رعائت رکھنا ہی اصل ہے تو یہاں پر قرآن کو مقدم کیا گیا اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر یہ بسم رب کا یہ اس اقرآن سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق بعد میں موخر ہے اور محضوف ہے اور یہ جو اقرآن ہے یہ فعل لازم کے درجے میں ہے اقرآن کا کیا معنی ہے قرآن کو کیا کیجئے وجود دیجئے بغیر اعتبار کیے کہ یہ متعدی ہے کسی مفہول کی طرح تو اس کو فعل لازم کے درجے میں اتارا اور اس کے بعد جو بسم ربی کا آرہا ہے وہ متعلق ہے کس سے اقرائے ثانی سے جو محضوف ہے لیکن اس قول کو بھی کہ زوف کی طرح اللہ تفتزانی نے قضا فی المفتاح کے عبارت کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ یہ قول کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق قرآن کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ قرآن کی قرآن کا حکم دیا جا رہا ہے لہذا اقرآن پہلے کو مطلق قرآن کے لئے قرار دینا آپ کی بات یہ کمزور ہے پھر تیسرا مسئلہ ذکر کیا کہ بعض معاملات فیل پر کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کہ ان بعض کے اندر تقدیم اصل ہوتی ہے اور کوئی مقتضی بھی نہیں ہوتا جو اس سے عدول کا تقاضہ کرے تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا جاتا ہے جیسے فائل زربہ زیدن عمران کے اندر فائل جو ہے فیل کے جس کی طرح ہے فیل اس کا شدید محتاج ہے لہذا فیل کیا چاہتا ہے کہ میرے فورا بعد کس کو ذکر کیا جائے فائل کو فائل کے اندر زید فائل کو کیا کر دیا مقدم کر دیا بخلاف بعض صورتوں کے جب مقتضی موجود ہو تو ماخر کریں جیسے زربہ زیدن غلام ہو یہاں پر زیدن مفول کو مقدم کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ غلام ہو فائل کے ساتھ مفول کی ضمیر ملی ہوئی تھی اور جب اور رتبتن بھی اور مفول اول آتیت زیدن درہمن کے اندر مقدم کیا گیا کیوں کیونکہ اس میں فائلیت کے معنی ہے آتیت زیدن درہمن تو یہاں زید میں فائلیت کے معنی ہے کہ میں دینے والا ہوں تو زید کیا ہے لینے والا ہے دوسری وجہ ذکر کی یا اس لیے کیا جاتا ہے مقدم باز کو باز پر اس لیے کہ اس باز کا ذکر اہم ہوتا ہے اس پر علامہ صفتہ زانی نے اعتراض کیا کہ یہاں پر آپ نے اہمیت کو ذکر کیا اہمیت کو کس کے مقابلے میں ذکر کیا تقدیم کے اصل ہونے کے مقابلے میں ذکر کیا تقدیم کے تو آپ نے پہلا نکتہ یہ ذکر کیا کہ تقدیم باز میں اصل تقدیم ہے تو اس لیے ہم مقدم کرتے ہیں اور اس لیے کہ باز کا ذکر اہم تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ذکر کی حالانکہ موسنے دلے کی بحث میں جہاں آپ نے ذکر کیا تھا وہاں آپ نے ذکر کے اہم ہونے کو کیا بنایا تھا ایک کلی بنایا تھا اور ساری صورتیں تقدیم کے اس میں داخل کر دی تھی کہ اصل تو مقدم اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کا ذکر کیا تھا اہم البتہ اس کی وجہ کبھی یہ تھی تو باقی سارے اس کے اسباب بنا دیئے اور اس کو کیا بنا دیا مسبب بنا دیا اور یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں قسیم بنا رہے ہیں تقدیم کی کسی چیز کے اصل ہونے کی قسیم حالانکہ وہاں کسی چیز میں تقدیم کا اصل ہونا اس کو آپ نے سبب بنایا تھا کس چیز کا اہم ہونے کا اس کے تحت ذکر کیا تھا اور وہ طریقہ موافق ہم نے دیکھا کہ عربوں کے ہاں جو احتمام اہمیت کسی چیز کی اس کو انہوں نے کس کا درجہ دے رکھا ہے اصل کا درجہ دے رکھا ہے لہذا جو بھی چیز اہم ہوگی اس کو عرب کیا کرتے ہیں مقدم کرتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کے لئے کوئی وجہ بدلانا ضروری ہے صرف یہ بات کافی نہیں کہ آپ کہہ دیں یہ چیز اہم تھی اس لئے اس کو کیا کر دیا گیا وجہ بھی بتلائیں کیوں اہم تھی کس وجہ سے اہم تھی تو کہتے ہیں لامت افتضانی پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر قسیم اس لئے بنایا کہ وہاں جو ذکر کی تھی اہمیت وہ مطلق اہمیت تھی چاہے اہمیت ذاتی ہو چاہے اہمیت عارضی ہو دونوں کو شامل تھی اور یہاں پر جو اہمیت ذکر کی وہ اہمیت عارضی ہے دیکھو مطلق اہمیت شامل ہے اہمیت ذاتی کو بھی اور اہمیت ذاتی کا معنی ذات ہی میں تقدیم اصل ہے اس کے ذات ہی میں تقدیم اصل ہوگی جب اس کی ذات ہی اہم ہے اور اہمیت عارضی آئے گی مقام کی وجہ سے کس کی وجہ سے آئے گی مقام کی وجہ سے آئے گی تو وہاں پر مطلق اہمیت بولا جب مطلق اہمیت بولے تو چاہے ذات کے اعتبار سے اہمیت ہو یعنی اس میں تقدیم کیا ہو اصل ہو تقدیم کیا ہو اصل ہو اس کے تحت ذکر کیا اور یہاں پر صرف اہمیت عارضی مراد دیا تو لہذا اصل میں تقدیم ہونا اس کے مقابل میں اس کو کیا کیا ذکر کیا اس کے مقابل میں ذکر کیا اور اسی طرح کبھی کبھار کے اندر خلل پڑ جاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَقَالَ رَجُلُم مُؤْمِنُ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ تو یہاں تین صفات رجل کی ذکر ہوئیں مُؤْمِنُ اس کو مقدم کیا کیونکہ یہ اشرف صفت ہے پھر مِن آلِ فِرْعَوْنَ ثانی سے اس کو مقدم کیا یَكْتُمُ آلِ فِرْعَوْنَ میں سے ہے قومِ فِرْعَوْنَ میں سے ہے اور اپنے ایمان کو چھپاتا ہے القصر باب القصر آیا احوالِ متعلقاتِ فیل کا باب ختم ہوا القصر فی اللغتِ الحبس قصر لغت میں کہتے ہیں حبس کو بند کرنا بھئی لغت میں کیا کہتے ہیں بند کر وَفِ الْاستِلَاحِ تَقْسِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِقٍ مَقْصُوصٍ اور استلاح میں کہتے ہیں تخصیص کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ بِطَرِقٍ مَقْصُوصٍ کس طریقے پر مقصوص طریقے پر مقصوص طریقے آگے چار طریقے ذکر کریں گے مولانا وہ مراد ہیں سمجھ میں ہے بھئی تخصیص جیسے کبھی تخصیص عطق کے ذریعے آتی ہے تخصیص کبھی انما کے ذریعے آتی ہے کبھی تخصیص کس ریعے مار اللہ کے ذریعے آتی ہے اور کبھی تقدیم کے ساتھ تو یہ چار طریقے آگے ذکر کریں گے بہت تو استلاح میں کہتے ہیں تخصیص قصر استلاح میں کہتے ہیں تخصیص شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِقٍ مَقْصُوصٍ وَهُوَ حَقِيقِيّن وَغَيْرُ حَقِيقِيّن اور قصر دو قسم پر ہے ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی یعنی اضافی ہے قصر حقیقی اس کو کہتے ہیں والانا کہ آپ ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز میں اور نفی کر دیں جميع معادات قصر حقیقی کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز میں تو اس کے لئے اس بات ہوا تو نفی ہوئی جميع معادات اس کو کیا کہتے ہیں قصر حقیقی اور اگر ایک چیز کو آپ نے بند کیا دوسری چیز میں لیکن جميع معادات کے مقابلے میں نہیں بلکہ بعض مخصوص کے مقابلے میں تو اس کو کیا کہیں گے قصر اضافی کہیں گے قصر اضافی مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے تو الوحیت کو بند کر دیا گیا کس میں ذاتِ باری تعالیٰ میں اور یہ بات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے یا جميع معادات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی جميع معادات سے نفی کر دی کسی کوئی بھی چیز اس میں الوحیت نہیں سوائے کس کے اللہ کے ذات کے اور کبھی کبھار بات کی خواب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوگا جیسے میں کہتا ہوں مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ تو میں نے ذید کو بند کر دیا کس کے اندر صفتِ قیام کے اندر بند کر دیا تو جميع صفات کی نفی کی یا باتخاص صفات کی نفی کی باتخاص یعنی صرف قعود کی نفی کی کہ ذید کھڑا ہے بیٹھا تو اس کو کیا کہیں گے قصرِ اضافی لِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّئِ بِشَئِ اِمَّا اَنْ يَقُونَ بِحَسْبِ الْحَقِيقَتِ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ اس لیے کہ ایک شئے کی خاص خاص کرنا دوسری شئے کے ساتھ یا تو حقیقت کے اعتبار سے ہوگا اور نفس الامر کے اعتبار سے ہوگا بے این صورت کے وہ شئے تجاوز نہیں کرے گی غیر کی طرح قطان ایک چیز بند ہوگئی دوسری شئے میں تو اس کے غیر کی طرح قطان تجاوز جیسے علوہیت بند ہوگئی ذاتِ باری طالع میں تو کسی بھی غیر کی طرح قطان تجاوز نہیں کرے وہو الحقیقی اور وہ حقیقی ہے اور بحسب الاضافتی یا آپ ایک شئے کی تقصیص کرتے ہیں دوسری شئے کے ساتھ بحسب نسبت کے اعتبار سے بات خاص کی طرف بحسب الاضافتی الاشئین آخرہ بات ایک اور چیز کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے بِاللَا يَتَجَاوَزَهُ الٰہِ ذَلِكَ شَيْءِ بَا اِن صورت کے وہ شئے تجاوز نہیں کرتی اس چیز کی طرف سمجھ میں آیا بھئی جیسے آپ نے کہا مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ تو زَيْد کو بند کر دیا کس کے اندر قیام میں کس کے مقابلے میں بحوت تو معلوم ہوا زَيْد تجاوز نہیں کرتا قیام سے کس کی طرف بحوت کی طرف وَإِنْ أَمْكَنَا يَتَجَاوَزَ ہاں یہ ہو سکتا ہے مولانا قیام عام ہے کس کو بند کیا آپ نے زَيْد کو کس کے اندر البتہ قیام عام ہے وہ عمر بکر وغیرہ میں بھی پایا جا سکتا ہے وَإِنْ أَمْكَنَا اَنْ يَتَجَاوَزَهُ الٰہِ شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَتِ نہیں یہ معنی نہیں بھئی بعض خاص چیزوں کو کس مقابلے میں زَيْد کو کس میں بند کیا دو چیزیں تھی قیام اور قعود آپ نے زَيْد کو کس میں بند کیا قیام تو یہ جو قیام میں بند کیا یہ صرف قعود کے مقابلے میں بند کیا باقی چیزوں کے مقابلے میں نہیں تو یہ ہو سکتا ہے زَيْد اس کی طرف تو تجاوز نہیں کرے گا ہاں اس کے علاوہ اور صفات کی طرف تجاوز کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے اور اگرچہ یہ ممکن ہے کہ وہ تجاوز کرے اس چیز سے یعنی کس سے قیام سے تجاوز کرے تجاوز کرے قیام سے کس کی طرف دوسری چیز کی طرف فی الجملہ مجموع اعتبار سے وہو غیر حقیقی اور وہ کیا ہے غیر بل اضافی بلکہ کیا ہے اضافی ہے کہ قول کا جیسے آپ کہتے ہیں مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ بَإِمَانَ كَأَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْقِيَامَ إِلَى الْقُعُودِ کہ زید تجاوز کا فائل زید لا يتجاوز زید تجاوز نہیں کرتا کس سے قیام سے کس کی طرف بَإِمَانَا نہیں کہ اَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى صِفَتٍ اُخْرَا اصلا کہ زید تجاوز نہیں کرتا قیام سے کسی بھی دوسری صفت کی طرف یہ معنی بلکہ بہت خاص صفت کے مقابلے میں ہے وَانْقِسَامُهُ إِلَى الْحَقِيقِيَّ وَالْإِضَافِيِّ بِهَادَ الْمَعْنَا لَا يُنَافِكَوْنَ تَقْسِيسِ مُطْلَقًا مِن قَبِيلِ الْإِضَافَات یہ کشکال کا جواب ذکر کر رہے ہیں علامت افتازانی یہاں تک کی تقریر سے ایک بات ثابت ہوئی کہ قصر امورِ اضافیہ میں سے ہے آپ ایک چیز کو بند کرتے ہیں جمیعِ معادہ کی نسبت سے یا باز مخصوص کی نسبت تمعلوم ہو قصر کس میں سے ہے امورِ امورِ اضافیہ وہ ہیں جن کا سمجھنا موقوف ہو غیر کے سمجھنے پر اور ایک امورِ حقیقیہ ہیں جن کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا امورِ اضافیہ کی مثال جیسے بیٹا ہے مولانا بیٹا اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ والدین کا وجود کیا ہوگا سمجھ میں تو بیٹے کا سمجھنا موقوف والدین پر اور والدین کے سمجھنا موقوف ہوا کس پر بیٹے یا اولاد پر تو یہ کس کی مثال ہے امورِ امرِ اضافیہ کی مثال ہے کیونکہ بیٹا وہی جس کے کون ہوں گے والدین اور والدین وہی جن کے بیٹا یا بیٹی ہوگی تو یہ امورِ اضافیہ میں سے ہے تو آپ نے یہاں تک کیا ثابت ہوئی کیا بات کہ قصر کس میں سے ہے امورِ اضافیہ میں سے ہے تو امورِ اضافیہ اور امورِ حقیقیہ آپس میں زدین ہیں یا تو ایک چیز کس میں سے ہوگی امورِ اضافیہ میں سے ہوگی یا امورِ حقیقیہ میں سے ہوگی زدین معلوم ہوا جو چیز امورِ اضافیہ میں سے ہے وہ حقیقی کے ساتھ متصف تو یہاں آپ اس کو متصف کر رہے ہیں قصر ہے امور اضافیہ میں سے اور آپ کیا کہہ ہے قصر یا تو حقیقی ہوگا یا اضافی ہوگا تو یہ تو لازم آیا انقصام الشیع الہ نفس ہی و الہ غیر ہی ایک چیز کی تقسیم کر رہے ہیں اپنے نفس اور غیر کی طرف آپ نے کیا کہا یہ قصر ہے قصر کی کتنی قسمیں کون سے حقیقی اور اور قصر خود کس میں سے ہے امور اضافیہ میں سے تو اسی کی تقسیم کر رہے ہیں اضافی نفس کی طرف بھی اور غیر یعنی حقیقی کی بھی طرف بھی اور یہ جائز نہیں انقصام الشیع الہ نفس ہی و الہ غیر ہی جائز نہیں ہے تو جواب دیا کہ یہ جو ہم نے تقریر کی کہ حقیقی کا معنی بتلا دیا آپ کو کہ حقیقی کا یہ معنی نہیں یہاں پر کہ وہ جس کا سمجھنا جس تاقل غیر کے تاقل پر موقوف نہ ہو بلکہ حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جو بنسبت کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو جمعہ معادہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو اور اضافی وہ ہے جو بعض مقصوص کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو دیکھو حقیقی کے اندر بھی نسبت آگئی اور اضافی کے اندر بھی کیا آگئی نسبت آگئی تو معلوم ہوا یہ وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ تو خود کس کی قسم ہے اسے اضافی کی قسم ہے بھئی اضافی کی قسم وَانْقِسَامُهُ إِلَى الْحَقِيقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ اور تقسیم ہونا مولانا قصر کا کس کی طرف حقیقی اور اضافی کی طرف با ایمانہ جو ہم نے ذکر کیا ذکر کر دیا لا يُنَافِي یہ منافی نہیں ہے کونت تقسیس مطلقا کہ مطلق تقسیس یعنی مطلق قصر جو ہے وہ کس میں سے ہے من قبیلِ اضافی امو اضافی کی قبیل میں سے ہے وَكُلُّمْ مِنْهُمْا ہونا چھئیے بھئی اور ان دونوں میں سے ہر ایک اَيْمِنَ الْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِهِ یعنی کہ حقیقی اور غیر حقیقی ان دونوں میں سے ہر ایک نوعانی کتنی قسم پر ہے قَصْرُ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَتِ ایک قَصْرُ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَتِ یعنی موصوف کو بند کرنا کس پر صفت پر وہ ہوا اور وہ یہ ہے اَنْ لَاِيَ تَجَاوَزَ الْمَوْصُوفُ کہ تجاوز نہ کرے کون موصوف من تلک صفت اس صفت سے الى صفت اخرى کسی دوسری صفت کی طرف لَاكِنْ يَجُوزُ اَنْ تَقُونَ تِلْكَ صِفَتُ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَتِ لیکن یہ ممکن ہے یہ جائز ہے کہ یہ صفت کسی اور موصوف کے لئے بھی آپ نے کیا کہا مَا زَيْدٌ اِلَّا زَارِبُن مَا زَيْدٌ اِلَّا تو آپ نے زید کو بند کر دیئے کس صفت کے اندر زاربیت کے اندر تو زید تو زاربیت سے تجاوز نہیں کرے گا البتہ زاربیت یہ ہو سکتی ہے کہ زید کے ساتھ کسی اور میں بھی بائی جائے اور دوسری قسم ہے وَقَصْرُ الصِّفَتِ عَلَى الْمَوصُوفِ کہ صفت بند ہو کس پر موصوف پر وَهُوَا لَا يَتَجَاوَزَ تِلْقَ الصِّفَتُ کہ تجاوز نہ کرے وہ صفت عَنْ ذَالِقَ الْمَوصُوفِ اُسْ مَوصُوفِ سِعْلَى مَوصُوفِ اِنْ آخَرَ دوسرے موصوف کی طرف لَاکِنْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ لِذَالِقَ الْمَوصُوفِ صِفَاتُ اُنْ اُخَات لیکن یہ ممکن ہے کہ اُسْ موصوف کے لئے اور بھی صفات ہو جیسے آپ کیا کہتے ہیں مَا زَارِبُنْ إِلَّا مَا زَارِبُنْ إِلَّا زَائِدُن تو آپ نے زَارِبُنْ کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر تو لہذا زاریبیت زید ہی میں بند ہوگی اُس سے تجاوز کر کے حمر اور بکر کی طرف نہیں جائے گی ہاں زید تجاوز کر سکتا ہے کہ اُس میں زَارِبِیت بھی ہو اور اُس میں اور کتابت بھی ہو اور شاعر ہونا بھی ہو یہ ممکن ہے اَنْ يَوَجُوزَ اَنْ يَقُونَ لِذَلِكَ الْمَوصُو صفات اُن اخر اس کے لئے اور صفات کہونا بھی ممکن وَالْمُرَادُ بِالصِّفَتِهَا هُنَا تو دو دو کسمیں ہوئی مولانا کتنی ہو گئیں چاہ حقیقی بھی دو کسم پر قصر الموصوف علی صفات اور قصر الصفت علی موصوف اور اضافی بھی کتنی کسم دو قصر الموصوف علی اور قصر الصفت علی دو چار کسمیں ہوئیں وَالْمُرَادُ بِالصِّفَتِهَا هُنَا یہاں پر کہتے ہیں صفت سے مراد الصفت المعنوی کیا مراد ہے صفت معنوی مراد ہے کیا مراد ہے صفت معنوی کہتے ہیں آنَا المعنَا القائم بالغیر وہ معنی جو قائم بالغیر ہو یعنی خارج میں اس کا اپنا وجود نہ ہو بلکہ اپنے وجود میں وہ غیر کے محتاج ہو جیسے مولانا یہ سفیدی ہے یہ سفیدی کا خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہیں پر بھی کہ صرف سفیدی ہو سفیدی ہمیشہ ہوگی یا تو دیوار پر ہوگی یا کاغذ پر ہوگی یا کپڑے پر ہوگی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوگی اپنا اس کا الگ خارج میں وجود نہیں ہے تو یہ محتاج تو یہ معنی ہے تو یہاں صفت سے کیا مراد ہے وہ معنی ہے جو قائم بیل غیر ہو اپنا وجود نہ ہو لن نعتن نحوی نحت نحوی صفت نحوی مراد وہ صفت مراد نہیں ہے جو آپ نح میں بولتے ہیں کہ یہ موصوف ہوا یہ اس کی کیا ہوئی صفت ہوئی یعنی کہ کیا معنی اس کی تعریف کر رہے ہیں نعت نحوی بطلہ رہے ہیں کہ نعت نحوی مراد نہیں یعنی وہ تابع جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس میں پایا جائے مضبوع میں اور وہ معنی کیا ہو غیر شمول کے علاوہ ہو شمول بھی نہ ہو تو یہ مراد نہیں ہے بلکہ کونس کیا مراد ہے صفت مانوی مراد ہے جو قائم بیل غیر ہو وبینہما اور ان دونوں کے درمیان یعنی صفت نحوی اور صفت مانوی کے درمیان عموم من وجہن کیا نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ میں آپ نے پڑھا ہے تین مادے ہوتے ہیں مولانا ایک مادہ ہوتا ہے اجتماع کا اور دو مادے افتراب کے تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں علامت افتادانی کہ ان میں عموم و خصوص من وجہ ہے لِتَصَادُقِ هِمَا فِي مِسْلِ آجَبَنِي هَادَ الْعِلْمُ بوجہ صادق آنے دونوں کے اس مثال کے اندر آجَبَنِي هَادَ الْعِلْمُ مُجھے حیران کر دیا اس علم نے تو دیکھو العلم مجھے حیران کر دیا اس علم نے اس علم تو یہاں مثال علم ہے مولانا اب یہ علم دیکھو حاضہ موصوف اور العلم اس کے لئے صفت تو یہ ناتِ نحوی بھی ہوئی کیا ہوئی ناتِ نحوی صفت بھی ہوئی نحوی صفت اور یہ علم اس کا اپنا خارج میں کوئی الگ وجود ہے ہمیشہ یہ قائم بالغیر ہوگا تو یہ صفتِ مانوی کی بھی مثال ہے اور ناتِ نحوی کی بھی تو دونوں جمع ہوگئے اس میں وَتَفَارُقِهِ مَا فِي مِسْلِ اور ان دونوں کا جدائی ہے مولانا اس قسم کے مثالوں میں العلم حسن علم اچھا ہے علم اچھا ہے تو اب العلم یہ صفتِ مانوی ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ غیر کے ساتھ قائم لیکن یہاں پر العلم صفتِ مانوی ہے لیکن صفتِ نحوی کوئی سے پہلے موصوف آ رہا ہے بلکہ یہ تو خود مُسْنَ دِلَے ہے اور حَسَنُن اس کی خبر ہے وَمَرَرْتُ بِحَادُ تو یہ ایک مادہ ہوا اختراق کا کہ صفتِ مانوی تو ہے صفتِ نحوی نہیں آگے صفتِ نحوی تو ہے صفتِ مانوی نہیں مَرَرْتُ بِحَادَ الرَّجُلِ میں اس شخص پر گزرا تو اَرْرَجُل صفتِ نحوی ہے اَحَادَ مَوصوف اَرْرَجُل اس کی صفت لیکن رجل قائم بِالغیر ہوتا ہے یا قائم بِذَاتِ ہی ہوتا ہے قائم بِذَاتِ ہی ہوتا ہے یہ کہ اعتراف کا جواب دے رہے ہیں مالانا اشکال یہ ہوتا تھا آپ نے کیا کہا قصرِ حقیقی کی کتنی قسمیں دو قصرِ اضافی کی کتنی قسمیں دو اول کیا قسم قصر الموصوف اور ثانی قصر صفت مالوہ یہ چار ہی کل صورتیں بنیں گے اس کے علاوہ نہیں تو یہاں آپ بعض دفعہ ذکر کرتے ہیں مَا زَيْدٌ إِلَّا أَخُوكَ وَمَا الْبَابُ إِلَّا سَاجُن زید نہیں ہے مگر آپ کا بھائی دروازہ نہیں ہے مگر ساگوان کا وَمَا هَادَ إِلَّا زَيْدٌ اور یہ نہیں ہے مگر زید ساج لکڑی ہے ساگوان کی مالانا قیمتی لکڑی تو دیکھئے یہاں پر یہ نہ تو قصر الموصوف علی الصفت کی مثال ہے اور نَقَصْرُ الصِفَتْ عَلَى الْمَوصوف موصوف کے مثال ہے کیونکہ ان میں صفت ہے ہی نہیں صفت ایک ہوتی تو ایک کو موصوف بناتے اور دوسری کو تو یہاں تو ساتھ دونوں ہی کیا ہے مولانا قام بانا قائم بلغیر کوئی بھی نہیں ان میں سے تو کہتے ہیں بھئی اس میں ہم تعویل کریں گے کیا کریں گے تعویل کر کے ایک کو صفت بنائیں گے یعنی ثانی کو صفت بنا دیں گے ہم تو مَا زَيْدٌ إِلَّا أَخُوْكَ آپ کیا کہتے ہیں یہ صفت نہیں کہتے ہیں ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اَخُوْكَ مَانَا بھائی ہونا ایسا بھائی ہونا جو تمہاری طرف منصوب ہو بھائی ہونا ایسا بھائی ہونا جو تمہاری طرف ہے مخاطب تو دیکھو بھائی ہونا مستری مانا آگیا اور مستر کیا ہے مانا ہے یا ذات ہے مولانا مستر کا خارج میں وجود ہے مستر کا میں نے آپ کو بتلایا تھا خارج میں کوئی وجود نہیں خارج میں ہمیں حاصل بھی المستر تو نظر آ سکتا ہے مستر کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا خارج میں دورنا کبھی نہیں نظر آئے گا ہمیشہ دور نظر آئے گی یہ حاصل بھی المستر ہے ہنسنا خارج میں نہیں ہے بلکہ خارج میں کیا نظر آئے گی ہنسی نظر آئے گی یہ حاصل بھی المستر ہے تو دیکھا ہم نے اس کو مستر بنا دیا اور جب مصدر ہے تو وہ تو ہمیشہ قائم بلغیر ہوتا ہے تو یہ صفت بن گئی تو یہ مثال بن گئی قصر المعصوف علی صفت وَمَا الْبَابُ إِلَّا سَاجُن دروازہ نہیں ہے مگر کیا تو ساج ساگوان سے ہم اس کا معنی کیا کر لیں گے ساگوان ہونا مصدر بنا لیں گے تو یہ کیا بن گیا مولا ہے قصر المعصوف علی صفت وَمَا حَاذَا إِلَّا زَيْدُن یہاں زید سے ہم مصدر بنا لیں گے کیسے زید ہونا زید ہونا یعنی مصدر بن گیا تو یہ مولانا قصر المعصوف علی صفت وَمَا یاد رکھنا جو ماں کے بعد ذکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے اور اللہ کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ مقصور جو ماں کے بعد ہوتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے کس میں بند کیا جاتا ہے اللہ کے ماں بعد میں بند کیا جاتا ہے وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِكَ بَاقِی آپ کا یہ کہنا مَا زَيْدٌ إِلَّا آخُوكَ وَمَلْبَابُ إِلَّا سَاجٌ وَمَا هَا زَيْلَّا زَيْدٌ فَمِن قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى السِّفَتِ یہ کس کے بیل سے ہیں قصر الموصوف عَلَى السِّفَتِ اس لئے کہ ثانی کو ہم نے کیا بنایا ہر ایک میں صفت بنایا تو ما قبل والا کیا بن جائے گا موصوف اور ما قبل والے کو بند کرتے ہیں کس میں ثانی میں تو کیا ہوا قصر الموصوف عَلَى السِّفَتِ تقدیراً کیوں اِذِلْ مَعْنَا أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْإِتْسَافِ بِقَوْنِهِ آخًا اَوْسَاجًا اَوْزَيْدًا تقدیراً صفت بنایا تقدیراً یہ قصر الموصوف عَلَى السِّفَتِ ہے کیوں کہ معنی یہ ہے کہ یہ موصوف بند ہے عَلَى الْإِتْسَافِ بِقَوْنِهِ آخًا بھائی ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بھائی ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے یا ساگوان ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے یا زید ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے والاول کون بھئی بھئی دو ذکر کی ہے نا قصر حقیقی اضافقی کتنی کسمیں ہیں اول کیا قصر موصوف علا صفت اور ثانی قصر صفت علل تو کہتے ہیں قصر موصوف علا صفت من الحقیقی کس میں سے قصر حقیقی میں سے جیسے ما زید الا کاتب زید نہیں ہے مگر کیا ہے کاتب ہے جب یہ ارادہ کیا جائے کہ زید اس کے علاوہ کسی اور صفت سے متصف قصر حقیقی کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو بند کرنا کس کی نسبت سے جمعیہ ایمان ایتا کی نسبت سے تو آپ نے زید کو بند کیا کس کی صفت کے اندر کتابت کے اندر کس کے نسبت سے جمعیہ صفات کے اعتبار سے باقی سب کی نفی کر دی یہ معنی ہے اذا ارید انہو لا یتصف بغیر ہا کہ زید متصف نہیں ہے اس کے علاوہ کے ساتھ غیر الكتابت یعنی کتابت کے علاوہ کسی صفت سے متصف نہیں وہو اللہ یقادو یوجدو اور یہ صفت اور یہ قصر الموصوف علی الصفات کون سوالہ حقیقی قصر الموصوف علی الصفات حقیقی یہ قریب ہے کہ پایا ہی نہ جائے لتعذر لحاتتی بصفات اس لئے یہ ناممکن ہے احاطہ کرنا کسی چیز کے صفات کا کسی چیز کے صفات کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے حتی یمکن اثبات شئی منہ یہاں تک کہ ممکن ہو سکے اس میں سے ایک چیز کو ثابت کرنا وَنَفْيُ مَا عَدَهَا بِلْقُلِّيَتِ اور باقی سب کی بلکلیہ ساری صفات کا پتہ ہے ہی نہیں کہ ان میں سے آپ ایک ثابت کریں اور باقی سب کو کیا کر دیں نفی کر دیں بلہذا محال اور بلکہ یہ تو کیا ہے محال ہے لِأَنَّ لِسْصِفَةِ الْمَنْفِيَةِ نَقِيزًا اس لئے کہ صفت منفی کے لئے نقیز ہوتی ہے صفت منفی کے لئے کیا ہوتی ہے دیکھئے میں نے کہا مَا زَيْدٌ إِلَّا كَاتِبٌ زَيْد صرف کیا ہے تو میں نے قائم کی نفی کی یا نفی نہیں کی قائم کی نفی کر دی معلوم ہوا سارے صفات کی میں نے نفی کر دی ان میں سے ایک فرد کرو قائم بھی ہے تو جب میں نے قائم کی نفی کی تو زید کے لئے لا قیام ثابت ہوا زید کے لئے عادم قیام ثابت ہوا کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہے یا تو زید قائم ہے یا قائم جب قائم کی نفی کر دی تو خود بخود کیا ثابت رہی ہے تو لا قیام ہوا تو مولانا زید متصف ہو گیا لا قیام کے ساتھ حالانکہ آپ نے کہا تھا کتابت کے علاوہ کسی چیز سے متصف نہیں تو معلوم ہوا یہ محال ہے کیونکہ جس جس صفت کی بھی آپ نفی کریں گے اس کی نقیز کے ساتھ یہ خود بخود کیا ہو جائے گا متصف ہو جائے هذا محال یہ محال ہے مولانا لِأَنَّ لِسْصِفَةِ الْمَنْفِيَةِ نَقِيزًا صفت منفی کی نقیز ہوتی ہے وَهُوَ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّتِ اور یہ نقیز جو ہے ان صفات میں سے ہے لَا يُمْكِنُ النَّفِيُهَا جس کی نفی کا نممکن کیوں ضرورت امتناع ارتفاع نقیزین بوجہ بدیہی ہونے کے ارتفاع نقیزین کا امتناع ارتفاع دونوں نقیزین کا اٹھ جانا مرتفع ہو جانا یہ ممتنے ہے جائز نہیں اور یہ بات بدیہی ہے ضرورت کا کیا معنی کر لیں بدیہی یا یقینی ارتفاع نقیزین کا امتناع یقینی ہونے کی وجہ سے ترجم آخر سے شروع کریں سمجھ میں آئے بھئی ارتفاع نقیزین کا ممتنے ہونا یقینی اور بدیہی ہونے کی وجہ سے مثلاً مثال کے طور پر اِذَا قُلْنَا جَبْ ہم کہتے ہیں مَا زَيْدٌ اِلَّا قَاطِبٌ زَيْد نہیں ہے مَگر صرف قَاطِب وَعَرَدْنَا اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں اَنَّهُ لَا يَتْتَصِفُ بِغْغَيْرِهَا کہ وہ اس کی صفت کے علاوہ کسی اور صفت سے متصف لازم آتا ہے اللہ يَتْتَصِفَ بِالْقِيَامِ لازم آتا ہے کہ وہ نہ قیام سے متصف ہو وَلَا بِنْنَقِيزِهِ اور نہ ہی اس کی جب آپ نے کہا زید میں اور کوئی صفت نہیں تو معلوم ہوا قیام کی بھی نفی ہوئی اور لا کیونکہ سب کی نفی کرنی ہے نا کسی کو بھی نہیں ثابت کرنا تو یہ تو خرابی لازم آرے ارتفاع نقیزین کی اور ارتفاع نقیزین تو جائز نہیں وَهُوَ مُحَالٌ اور یہ محال ہے وَالثَّانِي اَيْ قَصْرُ السِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ مِنَ الْحَقِيقِيِ يَكَسِيرٌ ثانی کون تھا مالنا اسی حقیقی کی دوسری کسا قَصْرُ السِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ حقیقی میں سے کسیرون وہ کسیر ہے نَحْو مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ نہیں ہے گھر کے اندر مگر زید نہیں ہے گھر کے اندر مگر کیا معنی علا معنی با اس معنی پر کہ ان الحصول فِي الدَّارِ الْمُعَيَّنَتِ کے حصول ایک معین گھر کے اندر یہ بند ہے کس میں زید یعنی گھر میں ہونا یہ بند ہے زید پر گھر میں اور کوئی بھی چیز نہیں گھر میں اور کوئی بھی چیز لیکن یہ مثال بہتر نہیں اس کے بجائے وہ لا الہ الا اللہ کی مثال دے دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھی اس لیے کہ آپ نے کیا کہا گھر میں صرف کون ہے زید ہے لیکن ممکن ہی نہیں کہ گھر میں اور کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو ہوا تو ضرور ہے گھر کے اندر آپ کہتے ہیں صرف انسانوں کی نسبت سے میں نے بات کیا ہے بھئی اگر انسانوں کی نسبت سے بات کی پھر تو قصر حقیقی نہ ہوا پھر تو کیا ہوا قصر اضافی ہو گیا کہ خاص چیز کی نسبت سے آپ کلام کر رہے ہیں اور ہم نے کہا تھا بسال کس کی ذکر کر ہے قصر جس میں جمیعہ معادہ کی کیا کرنے پڑے گی نفی کرنا پڑے گی اور جمیعہ معادہ کی یہاں نفی نہیں ہو تو لہذا اس کے لئے بہتر مثال ہے لا الہ الا اللہ کہ آپ نے اولوحیت کی اس بات کیا کس کے لئے اللہ کے لئے تو نفی کر دی جمیعہ معادہ سے اور یہ حقیقتا ہے وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ اَيْبِ السَّانِ اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے سانی کے ساتھ سانی یہ کونسا والانا قصر الصفت موصوف ساتھ ارادہ کیا جاتا ہے کیا کس چیز کا المبالغة لِعَدَمِ لِعْتِدَادِ بِغَيْرِ الْمَذْكُورِ مبالغے کا ارادہ کیا جاتا ہے بوجہ شمار نہ کرنے کے غیرِ مذکور کو غیرِ مذکور کو آپ شمار ہی کما یقصد بِقَوْلِنَا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے جیسے ارادہ کیا جاتا ہے آپ کے اس قول کے ساتھ مَا فِدْدَارِ اللَّهِ زَيْدُنْ گھر میں نہیں ہے مگر صراط زید تو یہ کس کی یہ کیا ہے قصر الصفات عَلَى الْمَوصوف گھر میں ہونا یہ صفت ہے اور ماں کے بعد مقصور ہوتا ہے اس کو بند کیا کس کے اندر زید میں اور وہ مولانا صفت نہیں ہے تو کیا مانا بھئی گھر میں زید بھی ہے ہامر بھی ہے بکر بھی ہے خالد بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں مَا فِدْدَارِ اللَّهِ زید گھر میں صرف کون ہے زید ہے یہ مبالغتن میں نے کہا اس لیے کہ میں نے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے نزدیک کسی گنتی میں ہی نہیں بلکہ بڑا آدمی کون ہے زید جب وہ موجود ہے تو پھر بس اور کسی کو میں شمار میں ہی نہیں لاتا تو یہ مولانا حقیقتن میں نے قصر کیا یا مبالغتن کیا تو یہاں سے مولانا دراصل انہوں نے دو قسمیں بتا دئیں بات کس کی چاہلی ہے قصر حقیقی اور قصر حقیقی میں کس کی بات چاہلی ہے قصر صفت علی الموصوف تو کہتے ہیں قصر حقیقی قصر صفت علی الموصوف حقیقی جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک تحقیقی اور ایک ادعائی ایک تحقیقی اور ایک ایک تحقیقی کی مثال گزر گئی لا الہ الا اللہ تو صفتِ علوہیت بند ہوئی کس میں ذات باری تو یہ تحقیقاً بند ہوئی یا دعوے کے طور سے بند ہوئی تحقیقاً بند ہوئی اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے زید کے سوا حالانکہ عورتوں موجود ہیں تو میں نے قصر الصفت کیا علی الموصوف حقیقتاً یا دعوتاً مولانا دعوے کے اعتبار سے کیا جیسے کہ ارادہ کیا جاتا ہے ہمارے اس قول کے ساتھ ما فدار اللہ زیدن نہیں ہے گھر میں مگر زید انجمیعہ کے سارے کے سارے منفدار جو کہ گھر کے اندر ہیں ممن عداز زیدن زید کے علاوہ فی حکم العدمی وہ کس کے حکم میں ہیں اچھا ممن عداز زیدن فی حکم العدمی زید کے علاوہ کس کے حکم میں عدم کے حکم میں ہے فیقون قصرن حقیقی ادعائی تو یہ قصر حقیقی کونسا ہوا ادعائی ہوا واما فی القصر غیر الحقیقی باقی جو قصر غیر حقیقی یعنی اضافی تھا اس میں فلا یجعل غیر المذکور بی منزلت العدمی وہاں پر غیر مذکور کو عدم کے درجے میں نہیں اتارا جاتا بل یقون المراد بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ ان الحصول فی الدار مقصورن على زیدن کہ حصول فی الدار بند ہے کس کے اندر زید کے اندر بیمانا انہو لیسا حاصلا لعمرن بیمانا کہ وہ عمر کو حاصل تو آپ نے حصول فی الدار کو بند کیا زید کے اندر صرف عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے خالد اور بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو اب خالد اور بکر چاہے گھر میں موجود ہیں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ما فی الدار اللہ کیونکہ یہ جو آپ پسر کر رہے ہیں ان تینوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں یا صرف عمر کی طرف صرف عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کر رہے ہیں تو آپ نے خالد اور بکر کو عدم کے درجے میں نہیں اتارا خالد اور بکر کو عدم کے درجے میں ہاں صرف قصر جو کیا وہ کس کی نسبت سے کیا جبکہ اگر آپ اس کو قصر حقیقی ادعائی بنائیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا گھر میں صرف زید ہے تو اس میں خالد عمر بکر سارے شامل ہوئے اگرچہ وہ بیٹھے ہوں تو آپ نے ان کو کس کے درجے میں اتار لیا آدم کے درجے میں اتار لیا فرق سمجھ میں آیا بھئی تو قصر اضافی میں آدم کے درجے میں نہیں اتارا جائے گا لیکن قصر حقیقی ادعائی کے اندر آدم کے درجے میں اتارا جائے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ اَنَّ الْحُصُولَ فِي الدَّارِ مَقْصُورٌ عَلَى زَيْدٍ وَزَيْدْنِ بَندْهَ بِمَانَا اَنَّهُ لَيْسَ حَاسِلًا لِعَامْرِن کیا وہ عمر کو حاصل وَإِن کَانَ حَاسِلًا لِبَقْرٍ وَخَالِدٍ اگرچہ وہ بکر اور خالد کو حاصل ہو وَالْأَوَّلُ اور اول کون تھا مولانا قَصْرُ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ غَيْرِ حَقِقِقِي مِنْ سے تَخْصِيصُ عَمْرٍ بِصِفَةٍ دونَ صِفَةٍ اُخْرَا یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں مولانا قَصْرِ اضافی کی قَصْرِ حَقِقِقِي کی کتنے کسمیں بتائیں چار کسمیں بتائیں دیکھو قَصْرِ حَقِقِي کے اندر قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى المَوْصُوفِ ہوگا یا قَصْرُ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّ دو ہوئیں پھر دونوں کے اندر یا وہ تحقیقی ہوگا یا اتعائی اور اس میں بھی یہ تحقیقی ہوگا یا تو کسی کسمیں ہوئیں چار کسمیں ہوئیں اسی طرح قَصْرِ اضافی کے اندر بھی کتنی کسمیں ہیں پہلے دو بنایا کون کون سے قَصْرُ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ یا قَصْرِ صِّفَةِ عَلَى پھر آگے ان کی تقسیم کریں گے تین تین کسمیں بتائیں گے یا تو جو قَصْرِ مَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ وہ بھی یا تو قَصْرِ افراد ہوگا یا قَصْرِ قَلْب ہوگا یا قَصْرِ تَعِين ہوگا اسی طرح قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ تین کسم پر یا قَصْرِ افراد یا قَصْرِ قَلْب یا قَصْرِ سَعِين تو اس کی چھے قسمیں تو یہ کتنے ہوگئے مارا نا دس ہوگئے دس قسمیں بنائیں گے تو دیکھو پہلے سمجھ لو بھئی ایک قَصْرِ افراد ہوتا ہے قَصْرِ افراد میں آپ کیا کرتے ہیں مخاطب شرکت کا قائل تھا مخاطب سمجھتا تھا زاربیت آپ کے لئے بھی ثابت ہے اور عمر کے لئے بھی زید کے لئے بھی ثابت ہے اور عمر کے لئے بھی ثابت ہے آپ نے کہا مَا زَارِبٌ إِلَّا زَائِدٌ تو زاربیت کو کس میں بند کر دیا اور یہ مخاطب کون تھا شرکت جس کا قائل تھا شرکت تو وہ کہہ رہا تھا یہ وصف دونوں کے لئے ثابت ہے آپ نے ایک کے لئے ثابت کر دیا تو شرکت کو بدل دیا کس سے افراد کے ساتھ شرکت کو بدلا افراد اس کو کیا کہتے ہیں قصرے تو اس میں ہمیشہ مخاطب شرکت کا قائل ہوتا ہے اور ایک ہے قصرِ قلب قصرِ قلب کے اندر مخاطب کا اعتقاد یہ تھا کہ زاربیت بند ہے عمر کے اندر زارب کون ہے صرف عمر آپ نے اس کے اعتقاد کا قلب کیا اور کیا کہا آپ نے کہا ما زاربن اللہ زیدن تو زاربیت کو آپ نے کس کے اندر بند کر دیا زید کے اندر تو اس میں چونکہ آپ نے مخاطب کے اعتقاد کو بالکل الٹ دیا لہذا اس کو کیا کہتے ہیں قصرِ قلب کہتے ہیں اور ایک ہے قصرِ تعیین جس کے اندر مخاطب کو تردد ہوتا ہے کہ زارب پتہ نہیں کون ہے عمر ہے یا زید ہے تو اس کے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ہے لیکن تعیین نہیں اب آپ کہہ دیتے ہیں ما زیدن ما زاربن اللہ زیدن تو آپ نے زاربیت کو زید میں بند کر دیا تو مخاطب کو تعیین نہیں تھی آپ نے کیا کر دی تعیین کر دی تو اس کو کیا کہتے ہیں قصرِ تعیین کہتے ہیں تو قصرِ اضافی کی کتنی قسمیں ہوئیں تین چھے کل چھے قسمیں قصرِ صفت علی الموصوف ہو وہ بھی یا تو قصرِ افراد ہوگا یا قصرِ قلب ہوگا یا قصرِ اور اسی طرح قصرِ قصرِ موصوف علی السفت بھی کتنی قسم پر اول کیا ہوا قصرِ افراد ثانی قصرِ قلب ثانی قصرِ تعیین دیکھئے وَالْأَوَّلُ اَيْقَصْرُ الْموصوفِ عَلَى السِّفَتِ مِنْ غَيْرِ الْحَقِيقِي غیرِ حقیقی میں سے وہ کیا ہے اس میں یا تو تخصیص و عمر بی صفت دون صفت اخرى یا تو تخصیص ہوگی عمر سے مراد ہے موصوف تخصیص ہوگی موصوف کی کس کے ساتھ ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری صفت کے ساتھ کیسے قصر الموصوف ہے نا علی الصفت مخاطب سمجھ رہا تھا کہ زید کاتب بھی ہے شاعر بھی ہے مخاطب کیا سمجھ رہا تھا کاتب بھی ہے شاعر بھی ہے تو ان دونوں صفات میں شرکت سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں صفات کس کے لئے ثابت ہیں زید کیلئے ثابت ہیں آپ نے کیا کہا ما زیدن کس کو بند کرنا ہے بھئی موصوف کو بند کرنا ہے یا صفت کو موصوف کو پہ ماں کے بعد اس کو لے کر آو تو ما زیدن اللہ کاتب انتو زید کو آپ نے بند کر دیئے کس کے اندر یہ معنی ہے تخصیص کیا آپ نے موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری صفت کے ساتھ تو یہ کہاں پر ہوگا قصرِ افراد میں کس میں ہوگا قصرِ افراد میں او مکانہا یہ مکان کا عطف ہے دونہ پر اور ہا زمیر راجہ ہے صفتِ اخرى کی طرف تو عبارت وہی ساری کرلیں دونہ کو اٹھا کر مکان رکھیں تخصیص و عمر بصفت مکان صفت اخرى یا مولانا تخصیص ہوگی موصوف کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت کی جگہ پر پہلے میں کیا ترجمہ تھا تخصیص کرتے ہیں موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ علموہ شرکت والا معاملہ ہے ایک کے ساتھ تخصیص کر رہے ہیں دوسری کے ساتھ تخصیص اور اب مولانا مکان ایک صفت کی جگہ دوسری کرتے ہیں معلوم ہوا قلب آ رہا ہے کیا ہوگا مثلا مثال کس کی چاہر ہے قصر الموصوف على صفت تو مولانا ما کے بعد موصوف لائیں مازہدن اللہ اللہ کاتبون مازہدن اللہ کاتبون اور قصر قلب کس صورت میں ہوگا مخاطب کیا سمجھ رہا تھا مخاطب سمجھ رہا تھا مخاطب سمجھ رہا تھا کہ زید شاعر ہے کیا ہے شاعر ہے آپ نے اس شاعر کی جگہ زید کو کس میں بند کر دیا کاتب کے اندر کاتب کے اندر کاتب کر دیا تو آپ نے ایک صفت کی جگہ کی تخصیص کر دی ایک صفت کی جگہ وہ تو تخصیص کر رہا تھا شاعر میں آپ نے کس میں تخصیص کر دی کاتب میں تو یہ کیا ہوا قصر قلب ہوا کیا ہوا قصر قلب ہوا اسی طرح قصر تائین بھی اس میں وہ داخل کریں گے آگے محرانا تفصیل آ جائے گی وہاں بحث کریں گے اس پر اے تخصیص امرن دیکھئے مکانہا کے بارے میں بتلا رہے ہیں اے تخصیص امرن بی صفتن مکانہ صفتن اخرہ ایک تخصیص کرنا موصوف کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت کی جگہ وثانی یہ تو کون تھا مالا قصر الموصوف اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں تین بھئی یہ دونہ صفتن اخرہ سے کیا مراد ہے قصرے اور مکانہا سے قصرے قلب بھی مراد ہے اور قصرے کیسے مراد ہے آگے آئے گا مالا اس کا ذکر آگے آئے گا چلو یہاں بھی سننے کہ مخاطب کو تردد تھا مخاطب کو کیا تھا تردد تھا اس بات کے اندر کہ زید کے لیے صفت کتابت ہے یا صفت صفت شاعری ہے کتابت ثابت ہے یا تو اس کو تردد تھا تو آپ نے ان میں سے ایک کی جگہ دوسری صفت اس کے لیے ثابت کر دی آپ نے کیا کہا ما زیدن اللہ قاطب تو آپ نے کیا بتلا دیا اس کو صرف وہ کیا ہے قاطب ہے تو دوسرا جس کا تم احتمال سمجھ رہے تھے اس کی جگہ مخاطب کو کیا تھا دونوں میں تردد تھا دونوں کا کیا تھا احتمال تھا کہ زید کے لیے شاید کتابت ثابت ہے یا زید کے لیے شاید کیا ہے شاعری شامل ہے تو ایک کی جگہ آپ نے دوسری صفت اس کے لیے ثابت کر دی ایک کی جگہ دوسری صفت تو شاعری نہیں ثابت کی بلکہ کیا ثابت کی زید کے لیے کتابت ثابت کی تو یہ اس کے اندر داخل ہے مولانا مکانا اے تقصیص امر بی صفت مکانا صفت اخرى وثانی اے قصر صفت علی الموصوفی قصر صفت علی الموصوف جو ہے من غیر الحقیقی اس میں بھی تقصیص صفت بی امر دون امر آخرہ آپ تقصیص کرتے ہیں ایک صفت کی ایک موصوف کے ساتھ نہ کہ دوسرے کے ساتھ او مکانہو یا آپ تقصیص کرتے ہیں ایک صفت کی ایک موصوف کے ساتھ دوسرے کی جگہ پر وَقَوْلُهُ دُونَ اخرى تو یہاں بھی اسی طرح مالا قصر افراد بھی آیا اور قصر قلب بھی اور قصر دائین وَقَوْلُهُ دُونَ اخرى اور ماتین کا کہنا دون اخرى اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں مَانَاهُ مُتَجَاوِزًا عَنِ سِفَتِ اِلَ الْأَخرى کی تجاوز کرتے ہیں کس کی طرح بھئی کس کی طرح تجاوز کرتے ہیں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف یعنی بتلا رہے ہیں یہ حال واقع ہو رہا ہے دون اخرى کیا واقع ہو رہا ہے حال واقع ہو رہا ہے یا تو فائل سے یا محفوظ سے حال بنے تو اس حال میں کہ متقلم جو ہے وہ تجاوز کرنے والا ہے آنِ سِفَتِ ایک صفت آنِ سِفَتِ الْأُخرى کس سے صفت ہے دوسری صفت سے تجاوز کرنے والا ہے آپ نے زید کے لئے ذاربیت ثابت کی تو تجاوز کیا کس سے کتابت سے تجاوز کیا کہ کتابت کی نفی کر دی اور کتابت کی صفت اس کے لئے ثابت نہیں کی تو تجاوز کا معنی ہے اس سے بڑھ جانا یعنی اس کی کیا کر دینا نفی کر دینا اس کی نفی کر دینا ماناہ متجاوزا آنِ سِفَتِ الْأُخرى کہ آپ تجاوز کرنے والا ہے کس سے دوسری صفت سے فائلن المخاطبہ اس لئے کہ مخاطب جو ہے اعتقدہ اشتراکہ اس نے کس چیز کا اعتقاد رکھا تھا اشتراک کا رکھا تھا فی صفتین کس میں دو صفات میں اشتراک تو ایک ثابت کرتے ہیں اور دوسری سے تجاوز کرتے ہیں یعنی اس کی نفی کرتے ہیں وَالْمُتَقَلِّمُ يُخَصِّصُ بِإِحْدَاهُمَا اور متقلم تقصیص کر دیتا ہے اس کی دو چیزوں میں سے دو صفات میں سے ایک کے ساتھ وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْأُخرى اور دوسری سے کیا کرتا ہے تجاوز کرتا ہے وَمَعْنَي دُونَ فِي الْأَصْلِي دُونَ کے معنی کی اب تحقیق کر رہے ہیں وَمَعْنَي دُونَ فِي الْأَصْلِي اور دُونَ کا معنی اصل کے اندر اَدْنَا مَقَانِم مِنَ الشَّئِئِ اَدْنَا مَقَانِم مِنَ الشَّئِئِ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا اَدْنَا ہے اس میں تفضیل اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا اِمِن کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا لِبْنَا تو یہاں پر اضافت کے ساتھ بھی ہے اور آگے مِنَ الشَّئِ اس کا سلح مِن بھی آ رہا ہے تو دونوں طریقوں سے بیعق وقت استعمال ہو رہا ہے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے تو جواب یہ مولانا یہ مِنَ الشَّئِ جو ہے یہ اصل معنی کے اعتبار سے ہے یہ وہ تفضیلی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے اصل معنی کے اعتبار سے جیسے عربی میں کہتے ہیں دَنَاوْتُ مِنْهُ میں اس کے قریب ہوا زیدن دَنَا مِنْهُ زید اس کے قریب ہوا تو یہ مِنْهُ وہ وَلَا ہے دَنَا کا جو سلح آتا ہے دَنَا کا جو سلح آتا ہے تو دونہ اصل میں دونہ کا کیا معنی ہے اَدْنَا مَكَانَا اَدْنَا مَكَانِ مِنَ الشَّئِ کسی شے کی زیادہ پس جگہ کسی شے کی زیادہ پس جگہ يُقَالُ حَازَ دُونَ زَاقَا کہا جاتا ہے عربی کے اندر یہ چیز دونہ زاقہ کیا معنی ہے اِذَا قَانَ اَحَدْتَ مِنْهُ قَلِيلًا جبکہ یہ چیز کچھ زیادہ اُترائی میں ہو تھوڑی سی زیادہ اُترائی میں ہو اَحَد کا معنی اُترائی میں ہونا کس میں اُترائی میں ہونا تو معلوم ہوا دونہ اصل میں استعمال ہوتا تھا کس کے لئے کسی چیز کی نیچے ہونے کے لئے خصی طور پر ایک چیز کی جگہ انچی ہے دوسری کی نیچی ہے تو اس کے لئے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں دونہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ایک چیز زیادہ اُترائی میں ہو دوسری سے ایک چیز دوسری سے اُترائی میں ہو تھوڑی سی سُمَّس تُعِیرَ لِتَّفَاوَتِ فِي الْأَحْوَالِ وَالْرُوْتَبِي پھر اس کو مولانا استعارتاً لیا گیا مجازاً کیا استعمال کیا گیا تفاوت فِي الْأَحْوَالِ وَالْرُتَبِي رُتبے اور احوال میں فرق کرنے کے لئے پہلے تو استعمال ہوتا تھا صرف حسی مکام میں فرق کرنے کے لئے کہ ایک چیز کی جگہ نیچے ہو تو کیا کرتے تھے دونہ بعد میں مولانا رتبوں کے فرق بیان کرنے کے لئے بھی کس کو استعمال کرنے لگے دونہ کا استعمال کرنے لگے جیسے آپ کہتے ہیں زید ان دون عمر فی الفضلی زید عمر سے کم ہے کس میں فضل سمت تصع فیہی مولانا پھر اس میں کیا ہوئی وصد ہوئی فستعمل فی کل تجاوز حد دن الہ حد دن پھر یہ استعمال ہونے لگا ہر تجاوز حد الہ حد میں ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز میں استعمال ہونے لگا ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز میں استعمال ہونے لگا ایک حکم سے دوسرے حکم تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں ایک صفت سے تجاوز کر رہے ہیں ہم کس کی طرح دوسری صفت کی طرح تو امور معنویہ میں استعمال کر رہے ہیں اگرچہ اصل میں اس کو وضع کس لیے کیا گیا تھا امور حصیہ کے لیے وَلِقَائِلِنْ اَنْ يَقُولَ یہ کہ اشکال کر رہے ہیں مولانا اشکال کر رہے ہیں اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا مولانا تخصیص امر بصفت دون صفت اخرہ توجہ سے بھئی تخصیص شہ تخصیص محصوف بصفت دون صفت اخرہ تخصیص کرنا محصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ اسی طرح مکانہ کو بھی لیاؤ تخصیص کرنا محصوف کی ایک صفت کے ساتھ مکانہ صفت اخرہ اب ذرا تخصیص قصر محصوف ساتھ چاروں صورت میں بہرحال یہ اشکال ہوگا بھئی تو آپ نے کیا کہا تخصیص امر بصفت دون صفت تخصیص کریں گے محصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ یہ جو نہ کہ دوسری کے ساتھ دون اخرہ یہ دون اخرہ سے کیا مراد ہے ایک مراد ہے یا آعم مراد ہے ایک مراد ہے یا آعم مراد ہے اگر ایک مراد ہے تو آپ کی تاریخ جامع نہیں اگر آعم مراد ہے تو آپ کی تاریخ مانع نہیں ایک مراد ہو تو آپ کی تاریخ جامع نہیں اور آعم مراد ہو تاریخ مانع نہیں کس طرح آپ نے کہا بات کس کی چل رہی ہے قصرِ اضافی کی چل رہی ہے قصرِ اضافی میں کیا ہوتا ہے بعضِ مقصوص کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے قصر ہوتا ہے تو آپ نے بند کیا موصوف کو ایک صفت کے اندر نہ کہ معلوم ہوا نفی اگر ایک مراد نے تو کتنے کی نفی کی معلوم ہوا آپ نے زید کیلئے کتابت تو ثابت کی اور شاعر ثابت بھئی یہ تو صرف وہ صورت آگئی کہ جبکہ مخاطب کا خیال تھا دو صفات میں شرکت تھا مخاطب کا خیال تھا زید کاتیب بھی ہے اور یہ تو صرف وہ صورت ہوئی کہ آپ نے ایک کا اثبات کر دیا اور ایک کے کیونکہ دونہ اخرہ سے ایک ہی مراد ہے وہ صورت کے مخاطب تین کا سمجھ رہا تھا زید شاعر بھی ہے کاتیب بھی ہے زارب بھی ہے اب مولانا ایک کا اثبات ہوا تو کتنے کی نفی ہوئی دو کی نفی حالانکہ دونہ اخرہ سے آپ نے کیا مراد لیا تھا ایک کی نفی مراد لیتی تو یہ تو اس سے خارج ہوا اس سے کیا ہوا حالانکہ یہ بھی سب کے نزدیک بل اتفاق قصر ہے چاہے وہ دس افراد کی شرکت کا قائل ہو دس کی آپ نفی کر دیں گے اور ایک کو ثابت کریں گے تو بھی کیا ہے قصر افراد ہے قصر افراد اشکال سمجھ میں آیا بھئی تو آپ کی تاریخ جامع رہی کئی افراد قصر خارج ہو گئے اس میں داخل نہ رہے صرف وہ صورت داخل ہوئی جس میں ایک کی نفی تھی ایک قصر تو یہ کب تھا جب کہ آپ نے صفت اخرہ سے کیا مراد لیا ایک صفت یا مولانا دونہ اخرہ سے مراد آپ اعام مراد لیں گے ایک ہو یا زیادہ ہوں سب مولانا تو آپ ایک کی نفی کر دیں تب بھی داخل اور اٹھ دس پندرہ والی جتنی بھی صفات کی نفی کر دیں وہ ساری صورتیں بھی اس میں ہیں لیکن مولانا قصر حقیقی بھی داخل ہو گیا قصر حقیقی بھی داخل ہو گیا کیونکہ آپ نے کہا تخصیص امرین تخصیص کرنا موصوف کی کس کے ساتھ ایک صفت کے ساتھ نہ کہ باقی صفات کے ساتھ نہ کہ چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو اور ایک سے زائد میں تو جمعی صفات بھی آگئیں ایک سے زائد میں تو آپ نے تخصیص کر دی موصوف کی ایک صفت کے ساتھ کس کے مقابلے میں جمعی صفات کے مقابلے میں اور یہ کیا بن گیا قصر حقیقی بن گیا قصر حقیقی تو تعریف آپ کی مانع نہ رہی قصر حقیقی بھی اس میں داخل ہو سمجھ میں آئی بات کے مشکل ہے بھئی تو اگر آپ اس صفت دون اخرہ سے مراد واحد لیں تو تعریف آپ کی جامع نہیں اور اگر آپ دون اخرہ سے مراد آعم لیں تو آپ کی تعریف مانے نہیں قصر حقیقی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے دیکھئے بھئی چاروں صورتوں میں ہوگا مکان اخرہ مکان اخرہ میں بھی یہی تقریب ہوگی مکان اخرہ سے مراد ایک کی جگہ پر ہے یا آعم کی جگہ پر ایک کی جگہ پر ہے تو تعریف آپ کی جامع نہیں اور آعم کی جگہ پر آپ نے ایک صفت ثابت کر دی آعم کی نفی کر دی تو مانع نہیں مانع نہیں نہیں وَلِقَائِلِن اور قائل کے لئے یعنی یہ کہہ سکتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا یا قول وہ یہ کہے اگر ارادہ کیا گیا ہے ماتین کے قول دون اخرہ و دون آخر دون اخرہ کہا 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 اس نے قصر الموصوف صفت میں دون اخرہ کہا اور دون آخر کہا کہا قصر صفت علیہ تو دون اخرہ اور دون آخر میں اگر اس سے مراد دون صفت واحدت اخرہ ہے اس سے یا تو کیا مراد ہوگی دون صفت واحدت تو ایک صفت مراد ہوگی اور اسی طرح دون آخر سے کیا مراد ہوگا دون امرن واحدن تو فَقَدْ خَرَجَعَنْ ذَلِقَ تو نکل گئی اس سے وہ سورج صورت اِزَا تَقَدَ مُخَاتَبُ جب اعتقاد تھا مخاطب کا کس چیز کا اعتقاد تھا اشتراک مَا فَوْقَلْ اس نے ان دو سے زیادہ میں اشتراک کا وہ قائل تھا کہ قولینا جیسے ہم کہتے ہیں مَا زَيْدٌ اِلَّا قَاتِبٌ لِمَنْ اس شخص سے اِعْتَقَدَهُ جو اس کو گمان کرتا ہے قاتب بھی شاعر بھی اور منجم بھی منجم نجومی مولانا جو ستاروں کی حرکت سے اور گردش سے کائنات کے احوال معلوم کرتا ہے تو زید کون تھا مخاطب کیا سمجھ رہا تھا دو صفات میں شرکت سمجھ رہا تھا یا تین یا زیادہ میں تین یا زیادہ میں اور آپ نے تو دون صفت اُخْرَا کہہ کر کتنے کی نفی کی تو یہ صورت اس سے خارج ہو گئی وَقَوْلُنَا مَا كَاتِبٌ إِلَّا زَيْدٌ یہ کس کی مثال ہے قصر الصفت علال موصوف کی لِمَنِ اَعْتَقَدَ اس شخص سے آپ نے کہا جس کا یہ گمان تھا کہ الْقَاتِبُ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌ اَوْ بَقْرٌ کہ کاتب زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے تو اس کو تین کے اندر شرکت کا احتمال تھا تو آپ نے کیا مراد دیا تھا دون امرن واحدن مراد دیا تھا تو یہ صورت اس سے کیا ہوئی خارج ہوئی ایک کی نفی کی تھی آپ نے یہاں دو کی نفی ہوئی اَوْ اِنْ اُرِيدَ یا ارادہ کیا گیا ہے اَعَمُ مِنَ الْوَاحِدِ واحد سے اَعَمْ اَعَمُ مِنَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ واحد اور اس کا غیر دونوں سے اَعَمْ یعنی واحد کو بھی شامل اور غیر واحد کو بھی شامل فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذَتْ تَفْصِیر تو تحقیق داخل ہو گیا اس تحقیق کے اندر الْقَصْرُ الْحَقِقِقِ کون وَقَذَلْ قَلَامُ اور اسی طرح قَلَام ہوگا مکان اخرى اور مکان آخر پر بھی چاروں صورتوں میں علامت افتدانی نے اعتراض کیا اور جواب ذکر نہیں کیا مولانا جواب اس کا دیگر علامہ ذکر کرتے ہیں وئی یہ آپ کے حاشیے میں بھی موجود ہے یہ بات کہ ہم شق ثانی اختیار کرتے ہیں دون اخرى سے دون صفت واحدہ مراد نہیں لیتے دون امر آخر سے دون امر آخر واحد مراد نہیں لیتے اور اسی طرح مکان اخرى سے مکان صفت واحدت مراد نہیں لیتے اسی طرح مکان آخر سے مراد مکان امر واحد مراد نہیں لیتے بلکہ ہم کیا مراد لیتے ہیں عام مراد لیتے ہیں ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو ایک سے زیادہ ہو سمجھ میں آیا لیکن تین ہیں چار ہیں یا پانچ ہیں یا دس ہیں اور کون کون سی ہیں قیام کی نفی کر رہے ہیں کتابت کی نفی کر رہے ہیں شاعری کی نفی کر رہے ہیں تو عالی سبیل تفصیل عام مراد ہے لیکن عالی سبیل تفصیل مراد ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس کس کی یعنی عالی سبیل اجمال نہیں ہونا چاہیے على سبیل الاجمال کریں گے تو قصر حقیقی بنے گا تو جب ہم نے کہا على سبیل التفصیل تو قصر حقیقی کیا ہوا خارج ہوا تو آپ کا یہ اشکال تھا نا کہ عام مراد لیتے ہو تو کون داخل ہوتا ہے قصر حقیقی لیکن ہم نے کہا مراد عام بھی ہے لیکن على سبیل تفصیل تو ہر ہر جس جس کی نفی کر رہے ہیں وہ معلوم ہو اور قصر حقیقی کے اندر تو وہاں تفصیل معلوم نہیں ہوتی بلکہ اجمال پتہ ہوتا ہے کہ باقی سب کی نفی کر دی کس کس کی نفی کی یہ معلوم نہیں ہوتا اور دوسرا جواب یہ کہ عام ہی مراد ہے عام ہی مراد ہے لیکن بئی شرط کہ وہ جمیع نہ ہو عام ہی مراد ہے لیکن بئی شرط کہ وہ آپ نے کہا تھا عام مراد لو تو کیا داخل ہو جائے گا قصر اور قصر حقیقی میں جمیع معدہ کی کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں عام مراد ہے لیکن جمیع والی صورت کیا ہے خارج ہے کیونکہ جمیع اگر مراد لے لیں تو کون آ جاتا ہے قصر حقیقی کیونکہ اس میں اس بات ہوتا ہے ایک صفات کا تو جمیع باقی صفات کا کیا ہوتا ہے یہ نفی ہوتی ہے تو وہ جمیع مراد کہ وہ عام جمیع نہیں ہونا چاہیے وہ عام جمیع نہیں ہونا چاہیے فَقُلُّم مِّنْهُمَا پس دونوں میں سے ہر ایک کون بھئی ہر ایک اول اور ثانی کس میں سے غیر ہے اول اور ثانی اول کیا تھا قصر الموطوفالت اور ثانی کیا تھا پس دونوں میں سے ہر ایک غیر حقیقی میں سے اَيْفَعُلِمَ مِّنْ حَاظَ الْقَلَامِ پس جان لیا گیا اس کلام سے وَمِنْ اسْتِعْمَالِ لَفْزِ اَوْ فِيهِ اور اَوْ کے لفظ کے استعمال سے یہ جان لیا گیا یہ وَوْ عطفِ تفسیری ہے مولانا کلام ہی کے اندر وَوْ آ رہا ہے اسی سے ہم نے جانا تو صراحت کر دی کہ کلام میں اَوْ آیا ہے اس سے پتا چلا پس جان لیا گیا کلام سے اور اس کے اندر اَوْ کا لفظ استعمال کرنے سے کیا جان لیا گیا اَنَّا قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ قَسْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَتِ وَقَسْرِ الصِّفَتِ عَلَى الصِّفَتِ یہ دونوں کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر ہیں الْاوَلُوا اَتَّقْسِسُ بِشَئِئِن دُونَ شَئِئِن پہلا کیا ہے تَقْسِسُ شَئِئِن بِ تَقْسِسُ اَتَّقْسِسُ بِشَئِئِن دُونَ وَالثَّانِي اَتَّقْسِسُ بِشَئِئِن مَقَانَ سورت سمجھ میں آرہی ہے قَسْرُ مَوْصُوف عَلَى الصِّفَت غیرِ حقیقی ہو یہ بھی کتنی قسم پر دو قسم پر ہوگا اول کیا ہوگا اَتَّقْسِسُ بِشَئِئِن دُونَ دُونَ شَئِئِن اور دوسری قسم کیا ہے بھئی آگے ساری بہت یہ دونا اور مکان کی چلے کی توجہ سے بیٹھنا بھئی تو پہلی قسم کیا ہے اَتَّقْسِسُ بِشَئِئِن دُونَ شَئِئِن ثانی کیا ہے اَتَّقْسِسُ شَئِئِن مَقَانَ شَئِئِن تو دُونَ شَئِئِن کے اندر کون داخل تھا قصرِ افراد اور مکان شئئِئن کے اندر کیا داخل تھا قصرِ قلب اور قصرِ قصرِ قلب اور قصرِ دونوں داخل تھے تو معلوم ہوا دونوں قسمیں چاہے قصرِ صفت علم موصوف ہو چاہے قصرِ قلب سے موصوف علم صفت ہو یہ دونوں دو دو قسم پر ہیں یا تو تخصیص بشئین دونہ شئین ہوں گے یا تخصیص بشئین مقانہ شئین ہوں گے وَالْمُخَاطُبُ بِالْأَوَّلِ مِنْ زَرْبَةِ كُلِّن کُلِّن میں تنمیر عوض ہے مضافن علیہ سے کُلِّ وَاحِدٍ بھئی کُلِّ وَاحِدٍ یہ عبارت کا ترجمہ ذرا غور سے سننا مشکل ہے ہر ایک میں سے کُلِّ وَاحِدٍ سے ترجمہ شروع کرتے ہیں ہر ایک کون ہر ایک بھئی آگے بتلا رہے ہیں بیان ہے قصر الموصوف علی صفت ہو یا قصر صفت علی موصوف ہو اب دیکھو ترجمہ دیکھتے جاؤ بھئی ترجمہ الٹا چلے گا بھئی دیکھتے جاؤ قصر الموصوف ہو یا قصر الموصوف علی صفت ہو یا قصر صفت علی موصوف ہو دونوں میں سے ہر ایک کی دونوں دونوں قسموں میں سے اول جو ہے اس کے ساتھ مخاطب ہوگا میں یعتقد شرکت جو شرکت کا جمع سمجھ میں آیا پھر دیکھو بھئی قصر الموصوف علی الصفت ہو یا قصر الصفت علی الموصوف ہو کل واحد دونوں میں سے ہر ایک کی ذربینی دونوں دونوں قسموں میں سے اول قسم کے ساتھ مخاطب ہوگا کون شخص مخاطب ہوگا میں یعتقد شرکت آگے خبر آ رہی ہے جو اعتقاد کس کا رکھتا ہے شرکت کا بھئی دیکھو ایک تھا قصر الموصوف علی الصفت اور ایک قصر الصفت علی الموصوف پھر اس کی دو دو قسمیں تھیں دو دو قسمیں تھیں یا نہیں تقسیس شیئین بشیئین تقسیس شیئین دونہ ایک یہ قسم اور اس کی بھی دو قسمیں اور اس کی بھی دو قسمیں تقسیس بشیئین مکانہ اور تقسیس بشیئین دونہ شیئین اور ان میں سے اول کون سی تھی اول بھئی ان دونوں کی آگے جو دو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی کون سی تھی دونہ شیئین کون سی تھی دونہ شیئین والی اس کے ساتھ مخاطب کس کو کیا جائے گا جس کے اعتقاد میں شرکت تھی سورت سمجھ آ رہی ہے مشکل ہو گیا ہسان ہے مشکل ہے یہ دیکھو بھئی یہ قصر الموصوف علی صفت ہے یہ قصر الصفت علی اس کی بھی دو قسمیں بھئی تم دونوں بھی کھڑے ہو جو اس کی بھی دو قسمیں ہیں یہ پہلی قسم کیا ہے دونہ شیئین یہ دوسری قسم ہے مطانہ شیئین اس کی بھی دو قسمیں ہیں تم دونوں کھڑے ہو جاؤ بھئی تمہاری بھئی یہ اس کی قسمیں ہیں ایک کیا ہے دونہ شیئین ایک کیا ہے تو پہلی کونسی ہے دوسری کیا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی وہ کونسی ہے اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو کس جس کا اعتقاد رکھتا ہے شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے معلوم ہوئے ہیں یہ قصرِ افراد کیلئے ہے دونہ شیئین کے ساتھ کس کو مخاطب کیا جائے گا دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی ہے اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو کس جس کا اعتقاد رکھتا ہے شرکت کا وَيَعْنِ بِالْاوَلِ اول سے کیا مراد لیا اس نے درمیان میں عبارت رہ گئی تھی تھوڑی تھی وَيَعْنِ بِالْاوَلِ اول سے کیا مراد ہے اَتَّقْسِيسُ بِشَئِنْ دُوْنَا شَئِنْ دو اعتقاد رکھتا ہے شرکت کا اَتَّقْسِيسُ بِالْاوَلِ اَتَّقْسِيسُ بِالْاوَلِ یعنی دو صفتوں کے شریک ہونے کا ایک موصوف کے اندر فِي قَصْرِ الْمَوصوفِ یا عَلَى صفت میں وَشِرْكَتِ مَوصوفَ فَيْنِ فِي صِفَتٍ وَاحِدَتٍ اور شرکت دو موصوفوں کی کس میں ایک صفت میں یہ کس میں ہے قَصْرِ الصِفَتِ یا عَلَى مَوصوف میں فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا پس مخاطب ہمارے اس قول کے ساتھ مَا زَیْدٌ إِلَّا قَاتِبُن مَا زَیْدٌ إِلَّا آپ کس کو کس میں بند کر رہے ہیں موصوف فَسُرْمُوصوف على صفت اور اس کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں مَنْ يَا تَقِدُ اس شخص کو جس کا اعتقاد کیا ہے اتصافہو بشیری والکتابتی کہ وہ متصف ہے زید شیر کے ساتھ بھی اور یعنی وہ شرکت کا قائل ہے صفت میں آپ نے کیا کر دیا قَصْرِ افراد کر دیا کیا کیا قَصْرِ صرف اس زید کو کتابت میں بند کر دیا اور شیر کی نفی کر دی وَبِقَوْلِنَا مَا قَاتِبٌ إِلَّا زَیْدٌ یہ کس کی مثال ہے ماں کے بعد کون ذکر ہے صفت تو یہ قَصْرِ صفت علی الموصوف ہے مَنْ يَا تَقِدُ اِشْتِرَاكَ زَیْدٍ وَعَمْرٍ فِي الْكِتَابَتِ اس کے ساتھ مخاطب کریں گے اس شخص کو جس کا اعتقاد تھا کہ شریک ہیں زید اور عمر دونوں کس میں؟ کتابت میں تو آپ نے کتابت کو بند کر دیا کس میں؟ زید میں وَيُسَمَّا هَذَا الْقَصْرُ قَصْرَ اِفْرَادٍ اور اس قصر کو کیا کہتے ہیں؟ قصرِ لِقَطْعِ شِرْكَتِ اس لئے کہ شرکت کو قطع کر دیتا ہے اللَّتِ اَعْتَقَدَهَا الْمُخَاطَبُ جس کا اعتقاد رکھا تھا کس نے؟ مخاطب نے وَالْمُخَاطَبُ بِالثَّانِ اور ثانی کیا تھا مولانا؟ مَقَانَ شَئِن تَقْصِيصُ بِشَئِن مَقَانَ شَئِن اس کے ساتھ مخاطب آنِ تَقْصِيصَ بِشَئِن مَقَانَ شَئِن مِن زَرْبَي کُلِّ مِنَ الْقَصْرَيْنِ دونوں قصروں میں سے یعنی قصر الموصوف اور قصر صفت میں سے دونوں میں سے ہر ایک کی دونوں قسموں میں سے جو کیا ہے؟ دوسری ہے وہ مَقَانَ شَئِن اس کے ساتھ مخاطب ہوگا مَنْ يَعْتَقِضُ الْعَقْصَ جو کس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے؟ عاقس کا اعتقاد رکھتا تھا اَعْقْصَ الْحُکْمِ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْمُتَقَلِّمُ اس حکم کے عاقس کا اعتقاد رکھتا تھا جس کو متقلم نے ثابت کیا فَالْمُخَاتَبُ بِقَوْلِنَا مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ ہمارا مخاطب مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ مَنْ وہ شخص ہوگا اعتقاد اتصافہ بالقعود دون القیامی کہ وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ زید متصف ہے قعود کے ساتھ نہ کہ وہ عاقس کا خیار رکھتا تھا اور آپ نے متصف کر دیا کس کے ساتھ؟ قیام کے ساتھ تو آپ نے کیا کیا اس کے حکم کا کیا کر دیا عاقس کر دیا قلب کر دیا وَبِقَوْلِنَا مَا شَائِرٌ إِلَّا زَيْدٌ اور مَا شَائِرٌ إِلَّا زَيْدٌ کے ساتھ قصرِ قلب میں کلام کیا جائے گا من اس شخص سے اعتقاد ہے جس کا یہ اعتقاد تھا کہ اَنَّ شَائِرَ عَمْرٌ لَا زَيْدٌ کے شاعر عمر ہے زید نہیں ہے تو وہ عاقس کا قائل تھا آپ نے اس کا عاقس ثابت کیا کہ مَا شَائِرٌ إِلَّا زَيْدٌ کے شاعری بند ہے کس میں؟ زید میں نَا کے عمر میں وَيُسَمَّا هَذَا الْقَصْرُ قَصْرَ قَلْبٍ اس قصر کو کیا کہتے ہیں لِقَلْبِ حُقْمِ الْمُخَاتَبِ اس لئے کہ مخاطب کے حکم کو آپ نے کیا کر دیا قَلْبُ کر دیا معنی سمجھ میں آرہا ہے اَوْتَسَاوَيَا عِنْدَهُ یا دونوں اس کے نزدیک کیا ہیں مساوی ہیں مساوی ہیں کیسے؟ اَوْتَسَاوَيَا عِنْدَهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ یہ عطف ہے مولانا ماتین کے اس قول پر يَعْتَقِدُ الْعَقْسَ اوپر کیا عبارت گزری مَنْ يَعْتَقِدُ الْعَقْسَ کہ مخاطب عقس کا قائل تھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے تخصیص بشیئن کی مکانہ شیئن اَوْتَسَاوَيَا یَا مُخاطب مَنْ وہ شخص تھا یَعْتَقِدُ الْعَقْسَ کی جگہ تصاویہ رکھیں وہ شخص تھا جس کے نزدیک دونوں چیزیں کیا تھیں؟ برابر تھیں برابر تھیں تو یہ مولانا عطف ہے یَعْتَقِدُ الْعَقْسَ پر عَلَى مَا يُفْسِحُ عَنْهُ لَفْظُ الْإِذَاحِ یہ مشکل ترجمہ ہے یاد رکھو عَلَى مَا يُفْسِحُ عَنْهُ لَفْظُ الْإِذَاحِ عربی میں کہتے ہیں اَفْسَحَ زَيْدٌ عَنْ مُرَادِهِ اَفْسَحَ زَيْدٌ عَنْ مُرَادِهِ زید نے اپنی مراد کو ظاہر کیا اَفْسَحَ زَيْدٌ عَنْ مُرَادِهِ زید نے اپنی مراد کو ظاہر کیا تو اس کے مطابق اب ہم ترجمہ کریں گے عَلَى مَا يُفْسِحُ عَنْهُ بِنَابَرْ اس کے جس کو ظاہر کرتا ہے لفظ الائضاح کس کا لفظ ایضاح کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یا تقیدو پر عطف ہو رہا ہے کس کا تصاویہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے یا تقیدو پر بھئی دیکھو او تصاویہ اس کا عطف یا تقیدو پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا عطف یا تقیدو شرکت جو ماہ قبل میں گزرا ایک دو عبارتیں گزرینا مَنْ يَا تقیدو شرکتا ایک عبارت اور ایک مَنْ يَا تقیدو العاقصہ تو اس کا عطف دونوں میں سے جس پر چاہے کر سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں ایضاح جو تلخیص کی شارع ہے اور کس نے لکھی ہے اسی مصنف کی ہے جنہوں نے تلخیص لکھی انہوں نے اس کا عطف کس پر کیا ہے یا تقیدو العاقص پر کیا ہے یا تقیدو شرکت پر نہیں کیا تو اس کے مطابق ہم یوں کرتے ہیں اگرچہ احتمال دونوں کا ہے یا تقیدو پر بنابر اس کے جس کو ظاہر کرتا ہے لفظ کس کا ایضاح کے لفظ مخاطب بسانی مخاطب بسانی جو ہوگا سانی کیا تا تخصیص بشین مکانا شین اممہ وہ شخص ہوگا من یعتقد العاقصہ جو یا تو کس کا معتقد ہے عاقصہ وَإِمَّا مَنْ تَصَابَ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ یا وہ شخص جس کے نزدیک دونوں چیزیں برابر ہیں یعنی متردد ہیں متصف کتابت کے ساتھ ہونا بھی اور شہرک کے ساتھ دونوں اس کے نزدیک کیا ہیں دونوں میں اس کے احتمال دونوں کا ہے اس کے ساتھ متصف ہونے کا بھی یا دوسری کا عاقصہ بسفت المذکورتی یعنی متصف ہونے کا صفت مذکورہ کے ساتھ بھی وغیریہ اور غیر مذکورہ کے ساتھ بھی فی قصر الموصوفی کس میں قصر ہے یہ قصر موصوف میں وہ متصف ہوگا صفت کے ساتھ وَإِمَّا مَنْتَصَابَ عِمْرِ مذکوری وغیریہ بسفتی اور متصف ہونا کس کے ساتھ اس کے نزدیک زید شاعر ہونے کے ساتھ بھی متصف ہے یہ عورہ یعنی احتمال ہے دونوں کا متصف نہیں ہے دونوں کا احتمال ہے تو آپ نے کیا کہا مَا زَيْدٌ اِلَّا قَاطِبٌ تو آپ نے کس صفت کو ذکر کیا قاطب کو اور کس کو نہیں ذکر کیا تو یہ یاد رکھنا مذکور قاطب ہے غیر مذکور شاعر ہے دیکھو اس کے نزدیک دونوں عمر برابر ہیں یعنی متصف ہونا اس صفت کے ساتھ جو مذکور ہے وہ کیا ہے قاطب اور غیر کے ساتھ وہ کیا ہے شاعر فِي قَصْرِ الْمَوصُوف کس میں ہے یہ بات یہ دونوں عمر اس کے نزدیک قَصْرِ مَوصُوف میں برابر ہیں وَاتْتِصَافِ الْأَمْرِ بِالْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِسِفَتِ فِي قَصْرِ سِفَتِ قَصْرِ السِّفَتِ کی مثال بناو مَا قَاطِبُنْ إِلَّا زَيْدُنْ اس میں مخاطب کا اعتقاد یہ ہے کہ کتابت زید کے لئے بھی ثابت ہونے کا احتمال اور عمر کے لئے بھی احتمال تو آپ نے متصف کیا عمرِ مذکور کو صفت کے ساتھ متصف ہونا عمرِ مذکور کون ہے عمرِ مذکور زید وَغَيْرِهِ اور غیرِ مذکور کون ہے عمر کا کس کے ساتھ موصوف ہونا صفت کے ساتھ فِي قَصْرِ سِفَتِ کس میں ہے قَصْرِ یعنی اس کے نزدیک دونوں میں معاملات برابر ہیں حَتَّى يَقُونَ المُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ یہاں تک کہ ہوگا مخاطب ہمارے اس قول کے ساتھ کہ زید نہیں ہے مگر مَا وَوَوْ شَخْصْ يَا تَقِدُ تِسَافَهُ بِالْقِيَامِ اَوِ الْقُعُودِ کہ جو اعتقاد رکھتا ہے کہ زید متصف ہے قیام یا قُعُود کے ساتھ مِن غیرِ علمٍ بِالتعیین البتہ اس کو تعیین کا پتا وَبِقَوْلِنَا اور ہمارے اس قول کے ساتھ مَا شَاعِرٌ اللہ زیدن یہ قصرِ صفت کی مثال ہے مَنْ يَا تَقِدُ مُخَاطب وہ شخص ہوگا جو اعتقاد یہ رکھا ہے کہ اَنَّ شَاعِرَ زَیدٌ اَوْ عَمْرٌ کہ شاعر یا تو زید ہے یا تعیین نہیں ہے مِن غیرِ اَنْ يَعْلَمَ حُوَا لَتْتَعِین بغیر اس کے کہ اس کو جان لے تعیین کے طریقے پر وَيُسَمَّهَادَ الْقَصْرُ قَصْرَ تعیینِ اور اس کا سر کو کیا کہتے ہیں قصرِ لِتَعِینِ اس لیے کہ یہ تعیین متعین کا دیتا ہے مَا اس چیز کو وَغَيْرُ مُعَيِّنِ عِنْدَ الْمُخَاطبِ جو مُخَاطب کے نزدیک فَالْحَاسِلُ حَاسِلِ قَلَامَ مَلَانَا ساری بحث کا کہ اَنَّ تَخْصِيصَ بِشَيْئِن دُونَ شَيْئِن قَصْرُ افْرَادِ یہ کیا ہے قصرِ وَالْتَخْصِيصُ بِشَيْئِن مَقَانَ شَيْئِن یہ جو ہے اس میں اگر اِنِعْتَقَدَ الْمُخَاطَبُ فِيهِ الْعَقْسَ اگر مخاطب عکس کا قائع اعتقائل تھا تو یہ کیا ہے قصرِ وَإِن تَصَاوَيَا عِنْدَهُ اور اگر اس کے نظریک دونوں برابر ہیں تو قصرَ تَعیین یہ کیا ہے قصرِ وَفِيهِ نَذَرْ هَذَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ لِحَصِيصَتِ الْسَلَامِ